ملک مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے پنجاب، خبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زمین لرز اٹھی لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودھا، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر آگئے ریکٹر سکیل پر شدہ 6.4 ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز کوہے ہندوکش ریجن اور گہرائی 210 کلومیٹر تھی سندھ کے ٹیٹرز کے سبرکہ پیمانہ لبریز سندھ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش اسمبلی کے گیٹ پر توڑ پھوڑ پولیس کا لاتھی چارچ 15 اساتذہ گرفتار واقعی کو پولیس نے سردی میں پانی سے دھو دیا اعتجادی اساتذہ کا نوکریاں مستقل کرنے کا مطالبہ میرے رضویہ کے خلاف گھناؤنی مہم شروع کر دی گئے مشرف فیصلے کے بعد تزہی کامیز مہم چلائی جا رہی ہے پرویس مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے کی بات بے بنیاد ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا چیف جسس راہ پاکستان جسس آنصف سید خوصہ کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب تو آج ریٹائر ہو جائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے چیف جسس کے خطاب میں فہمیدہ ریاض کی نظم کا تذکرہ بولے جج کو بے خوف و فکر ہونا چاہیے جج کا دل شیر کی طرح اور آساب خوالات کی طرح ہونے چاہیے آئین اور قانون کے حکمرانی کا تحفظ سپریم کورٹ کرتی ہے عوام کا تحفظ ریاست کے سمجھ داری ہے ماضی نبھی عدلیہ نے ان چیلنجز سننگ کا آئین پاکستان کی زندہ و جاوید دستاویز ہے نامزد چیف جسس کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب جسس گلزار احمد کل اہدے کا حرف اٹھائیں گے جسٹس وقار احمد کا فیصلہ تاثب اور بدلے کا اظہار ہے فیصلہ کریمنل جسٹس سسٹرم کی روایت سے متصادم ہے جسس وقار کی سزا پر عمل دنامت کا طریقہ غیر قانونی غیر انسانی وحشیانہ ہے چیف جسس نے بھی فیصلہ کی حمایت کی اڈیشنل اٹرانی جنرل آمیر رحمان کا چیف جسس آصف خوصہ کے عزاز میں فل ریفرنس سے خطاب حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کو پاک فوج کے خلاف قرار دے دیا بوا چوتھری کہتے ہیں ایک خاص حکمت عملی کے تحت پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا چوتھری شجاعت حسین نے کہا اس فیصلے سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوا پیرات 66 کی کوئی آپریشنل حیثیت ہی نہیں ہے پیرات 66 ایک جج کی رائے جس سے ایک دوسرے جج نے ایک سلاف کیا ہے سیصلے پر حکومت یا پرویز مشرف عدالتی فورم پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو زمانت کے بعد حسان نیازی کی میڈیا کے سامنے انٹری نیوز کانفرنس میں رو پڑے کہا ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا وہ اپنے ساتھ نائن سافی نہیں ہونے دیں گے بنجاب حکومت کے خلاف وزیراعظم کو شکایت لگاؤں گا پی آئی سی پر حملے میں ملوث وقلہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا اساسا جاتو چودی شگم میں اس کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ڈیمان میں تین جنوری تک توسی حمزہ شہباز اور یوسف عباس کو پیش نہ کرنے پر اعتصاب عدالت کے پرہمیں ڈی آ جی آپریشنز اور جیل سی پریٹینڈنٹ کو شوکو سنوٹس لاہور میں کسان پھر سڑکو پر مہنگائی اور بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر اعتجاج پولیس نے پنجاب اس عملی کے درف جانے سے روک دیا سنتی بڑھی تو ملک سے گیس بھی غائی پنجاب میں سینجی اور سنتی سیکٹر کو سپلائی موطر لاہور ریجن میں چار سو سنتی سارفی اور سینجی سٹیشنز کے کنیکشن منکتا سنکے سینجی سٹیشنز مسلسل چوتھے روز بھی بڑھ لاہور میں گیس بہران سنگین ہو گیا بارہ گھنٹے دا گیس کی بندش اگوال ٹاؤن جوہا ٹاؤن ٹاؤنشک گارڈن ٹاؤن فیروزپور روڈ مسلم ٹاؤن باٹاپور کینٹ سبزازار وحدد روڈ متاسرہ علاقے پریشر میں کمی گبائز تندور مالکان بھی پریشان لاہور میں باندلوں کے ڈیرے کہیں کہیں بودہ باندی سردی کے شدد پہ اضافہ بالا علاقوں میں خون جمع دینے واری سردی گلگت بلتیسان میں وقفے وقفے سے برف باری جنت مزید وادی کو جیل بنے 138 روز ہو گئے مقبوزہ کشمیر میں کرفی اور لوگ ڈاؤن ہزاروں بھارتی فوجیوں کا گشت شہری گھروں میں محصول اسرائیلی کمپنی کی طرف سے پاکستانی سرکاری افسروں کے موبائل ڈیٹا تک رسائی کا انکشاف برطانوی اخبار کے مطابق اسرائیلی کمپنی نے بیس ملکوں کے چودہ سو افسران کا ڈیٹا چوری کیا دو درجن پاکستانی افسران بھی شامل ملک مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے پنجاب، خبر پختون خواہ، گلگر بلکستان اور آزاد کشمیر میں زمین لرزو تھی لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودھا، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر آگئے ریکٹر سکیل پر شدہ چھ آشاریہ چار ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز کوہے ہندوکش ریجن اور گہرائی دو سو دس کلومیٹر تھی سندھ کے ٹیچرز کے سبر کا پیمانہ لبریز سندھ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش اسمبلی کے گیٹ پر توڑ پھوڑ پولیس کا لاتھی چارچ پندرہ اساتزہ گرفتار باقی کو پولیس نے سرطی میں پانی سے دھو دیا اعتجادی اساتزہ کا نوکریہ مستقل کرنے کا مطالبہ میرے اور عضویہ کے خلاف گھراؤنی مہم شروع کر دی گئے مشرف فیصلے کے بعد تزہی کامیز مہم چلائی جا رہی ہے پرویس مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے کی بات بے بنیاد ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا چیف جسس راو پاکستان جسس آصف سید خوصہ کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب تو آج ریٹائر ہو جائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے چیف جسٹس کے خطاب میں فہمیدہ ریاض کی نظم کا تذکرہ بولے جج کو بے خوف و فکر ہونا چاہیے جج کا دل شیر کی طرح اور آساب خوالات کی طرح ہونے چاہیے آئین اور قانون کے حکمرانے کا تحفظ سپریم کورٹ کرتی ہے عوام کا تحفظ ریاست کے سمجھ داری ہے ماضی میں بھی عطلیہ نے ان چیلنجز سننے کا آئین پاکستان کی زندہ و جاوید دستاویز ہے نامزد چیف جسٹس کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب جسٹس گلزار احمد کل اہدے کا حرف اٹھائیں گے جسٹس وقار احمد کا فیصلہ تاثب اور بدلے کا اظہار ہے فیصلہ کریمنل جسٹس سسٹرم کی روایت سے متصادم ہے جسٹس وقار کی سزا پر عمل دنامت کا طریقہ غیر قانونی غیر انسانی وحشیانہ ہے چیف جسٹس نے بھی فیصلہ کی حمایت کی اڈیشنل اٹرانی جنرل آمیر رحمان کا چیف جسٹس آصف خوصہ کے عزاز میں فل ریفرنس سے خطاب حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کو پاک فوج کے خلاف قرار دے دیا بابا چودھری کہتے ہیں ایک خاص حقمت عملی کے تحت پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا چودھری شجاعت حسین نے کہا اس فیصلے سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوا پیرا چھاسٹ کی کوئی آپریشنل حیثیت ہی نہیں ہے پیرا چھاسٹ ایک جج کی رائے جس سے ایک دوسرے جج نے ایک سلاف کیا ہے سیصلے پر حکومت یا پرویز مشرف عدالتی فورم پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں زمانت کے بعد حسان نیازی کی میڈیا کے سامنے انٹری نیوز کانفرنس میں رو پڑے کہا ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا وہ اپنے ساتھ نائن صافی نہیں ہونے دیں گے بنجاب حکومت کے خلاف وزیراعظم کو شکایت لگاؤں گا پی آئی سی پر حملے میں ملوث وقلہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا اساسا جاتو چودی شگم میں اس کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشٹر ڈیمان میں تین جنوری تک توسی حمزہ شہباز اور یوسیف عباس کو پیش نہ کرنے پر اعتصاب عدالت کے پرہمی ڈی آجی آپریشنز اور جیل سی پریٹینڈنٹ کو شوکو سنوٹس لہور میں ایک سام پھر سرکو پر مہنگائی اور بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر اعتجاج پولیس نے پنجاب اساملی کے درف جانے سے روک دیا موسیقی